ہلو فرنڈ آپ کا میرے نشتہ ہوم کیچن میں سواگت ہے آج میں گاجر کا حلوہ بنانے جا رہی ہوں فرنڈ گاجر کا حلوہ کیسے بناتے ہیں چلیے یہ دیکھتے ہیں یدی آپ ویڈیو میرے پسند آئے گا تو میرے اس چینل کو سسکرائب کریے گا اور بل کے آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا نہ بھولیے گا جس آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ پر ترنت آ جائے چلیے دیکھتے ہیں فرنڈ اس کو کیسے بناتے ہیں ڈھائی کلو گاجر لیا ہے یہ اچھے سے دھول کر میں نے ساف کر لیا ہے اور میں اس گاجر سے گاجر کا حلوہ بناؤں گی اور جو بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کو فوڈ پروسیسر سے قدوکس کروں گی آپ چاہے تو قدوکس سے بھی قدوکس کر سکتے ہیں اب چلیے فرنڈز اس کو سب سے پہلے قدوکس کر لیتے ہیں سارا گاجر قدوکس کر لیا ہے اب میں اس کو ایک کوکر میں چڑھا کے ایک دو سیٹی لگاؤں گی یہ کوکر میں نے گیس پہ چڑھا دیا اور میں نے اس باؤل کے حساب سے ایک باؤل سگر لیا یہ میں نے کھویا لیا ہوا ہے جو میں نے حلوہ میں ڈالنے کے لیے بنایا تھا وہ کھویا ہے اور میں نے یہاں پر 3 ٹیبل اسپون دیسی گھی لیا ہے اس ٹیبل اسپون کے حساب سے اور میں نے یہاں سے 8 سے 10 الائچی لیا میں 10 سے 15 پیس یہاں پر المانٹس لیا ہے اور یہاں پر 10 سے 12 پیس کاجو کے لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے 1 سے 2 سیٹی لگا لیے اور گاجر بلکل بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک کڑھائی میں فرائی کروں گی سب سے پہلے کڑھائی کے اندر ہم دیسی گھی کو ڈالیں گے میں دھائی ٹیبل سپون گھی ڈالوں گی اور آدھا ٹیبل سپون بچا کے لکھوں گی اس کو اوپر سے ڈالوں گی اب سب سے پہلے میں گاجر کے حلوے کو اس کے اندر ڈالوں گی بند کر کے تھوڑا پکاؤں گی سگر کو ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور سگر اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اب بار ہم چک کر لیتے ہیں کہ اس کو بلکل سوپ چکا ہے یہ ابھی نہیں یہ دیکھئے ابھی اس کے اندر پانی ہے اس کو ابھی اور ڈرائی کریں گے جب اس میں سے بلکل پانی نکلنا بند ہو جائے تب تک میں اس کو ڈرائی کروں گی اس میں ڈرائی ہو چکا ہے سب سوپ چکا ہے اب میں اس کے اندر ساری انگریڈنٹس کو مکس کروں گی اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہوا ہے اس میں میں سب سے پہلے کھویا ایٹ کروں گی جو میں نے حلوہ بنانے کے لیے بنایا تھا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اس کے اندر تھوڑا کھویا میں نے بچا کے رکھ لیا ہے اور اس سے سائننگ بھی بڑھتی ہے اتنے اچھے سے ہم بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اتنا ہی خازے میں سوادش دے گا اس لیے ہم کو بھوننا بہت اچھے سے غاجب کے ہلوے کو اس کے اندر میں درائی فروڈ مکس کروں گی پھینڈس اب اس کے اندر ہم الائچی پاوڈر مکس کریں گے میں نے الائچی کو کوٹ کے پاوڈر بنا لیا ہے اور میں اس کو اب اس کے اندر مکس کروں گی یہ فرینڈس بلکل ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک باول میں نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہوا ہے ہلو فرینڈس یہ دیکھیں گاجر کا ہلوہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس کو ایک باول میں نکال لیا ہے اور اس میں کھوئے سے اور ڈرائی فروڈ سے میں نے گانس کیا ہے گاجر کا ہلوہ بہت ہلدی ہوتا ہے فرینڈس آپ بھی بنائیے اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو میرے اس چینل پر لائک کریے گا سسکرائب کریے گا کمنٹس کریے گا تین کیو فرینڈس